اسلام علیکم دوستو آپ سب بھائیوں کو بتایا کہ حامل منزلی سہگے خاص کے ویزے لگنا دوسرا آفتہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے کافی سارا جو کہ میڈیکل سنٹر پہ اور اتماز والی جگہ پہ بہت سارا رش ہو چکا ہے اس ٹائم اور کافی عوام جو بھائی لوگ کافی سارے ہیں جو پریشان ہیں یعنی کہ وہ صبح سے لے کے شام تک جو آنا لینوں میں لگے ہوتے ہیں اس کے بعد جو آنا ان کے کام ہوتے ہیں تو میں آپ سے صرف میں اس لیے میں آج ویڈیو بنا گیا آپ لوگ کو پیغام دینا میں چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں جیسے نو بجی اوپن ہو رہا ہے میڈیکل سنٹر بھی نو بجی اوپن ہو جاتے ہیں صبح اور اس کے علاوہ جو جیریز کا آفیس ہے جہاں پہ فنگر ہوتے ہیں پہلے اعتماد کا آفیس کہہ لاتا تھا وہ بھی صبح نو بجی آن ہو جاتا ہے ملہ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کام کریں صبح ساتھ سے آٹھ بجی آپ ملتب ایک دو گھنڈے پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ آپ کا کام اسی دن ہو سکے دوسرے دن پہ نہ جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبح صبح جیسے ہی جائیں تو کوشش کریں آپ نے ناشتہ وغیرہ اور پانی وغیرہ کی بوتر وغیرہ یہ اپنے ساتھ ہی رکھیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے یہ آپ کے تین بجے تک ہوتے ہیں فنگر چار بجے تک ہوتے ہیں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں راش ہوا پڑا ہے اعتماد پہ اور جو ہے نا میڈیکل سنٹر پہ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہمارے اجنسی والوں کے پاس بھی بہت سارا راش ہوا پڑا ہے کافی ساری فیلے ہیں کافی بھ کتنے دن میں ویزا لگ جاتا ہے آپ کو اس چیز کے بھی معلومات دیتا چلوں کہ پیسے تو نورملی ایک سے دو دن جیسے آپ آج ہی آشام کو آپ ہمیں پاسپورٹ اور باقی ڈاکمنٹ جمع کرا کے جا رہے ہیں تو کل یا پرسوں اس دو دن کے اندر ویزا لگ چکا ہوتا ہے لیکن آج کے رش ہونے کی وجہ سے تقریباً آٹھ سے دس دن دس سے بارندہ دن تک بھی کان ہی جا رہی ہے صحیح ہے تو مطبع یہ نہیں سوچیں کہ آپ کا ویزا نہیں لگا گا انشاءاللہ لگ ج ہے گا ویزا لیکن تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے تو اس لیے کہ رش بہت ہو چکا ہے نا باقی جو صبح میڈیکل والے ہیں تو کوشش کریں نو بجے سے اوپن ہو رہا ہے آٹھ بجے وہاں پہ آپ پہ پہنچ جائیں وہاں پہ پھر بھی آپ کو لین لگی ہوئی ملے گی کیونکہ آپ دیکھیں جلدی جائیں گے آپ کو ٹائم پہ آپ کا نمبر آئے گا ٹائم پہ آپ کو فارغ کریں گے تو میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انتہا کا رش لگا پڑا ہے آپ لوگ بہت دور سے آتے ہیں آہ صرف ذہرے اپنا کام کرانے آتے ہیں تو ایک دن بھی اگر رہنا پڑے تو کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کافی سارے اخراجات ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں ٹائم بچائیں اپنا ٹائم سے پہنچیں اپنا ناشتہ صبح ڈٹ کے کر کے جائیں آہ یعنی کہ اگر اطماد آفیس جارے ہیں بھنگر کے لیے تو کیونکہ کچھ علم نہیں ہے لوگ چھے چھے بجے تک بھی فارغ ہو رہے ہیں سات سات بجے تک بھی ہو رہے ہیں اور اگر ٹائم سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دو سے تین بجے تک آپ فری ہو جائیں گے اور آپ کا کام اسی دن میں ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید کر تو میری یہ چھوٹی ایک معلومات تھی آپ بھائیوں کو پہنچانی تھی جو لوگ میڈیکل کرانا چاہتے ہیں یا فنگر کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ پیغام تھا کہ کوشش کریں ٹائم سے جائیں اور ٹائم سے اپنا کام نکلوا گیا جائیں کیونکہ پہلے ہوتا تھا دس بجے جا رہے ہیں گیارہ بجے جا رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا مطلب آدھے گھنٹے گھنٹے کے اندر ہو جاتا تھا کام لیکن ابھی احساسی نہیں ہے ابھی بہت زیادہ انتہا کا رشہ لگا ہوا ہے تو ٹائم سے جائیں اپنا کام کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ